اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے حال جال ہے میں آپ کا دوست وادسہ فراز وادسہ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے بادری کے مطلق ہے تو کیونکہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو بہت سارے دوست ہیں جو خاص کر کے چھتری والے شکین ہیں خاص کر کے جو گاؤں میں دہات میں رہنے والے ہیں تو یہ والا جو دوست ہیں یہ بادری کا جو ہے کسیر استعمال کر رہے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو بادری کے مزاد کے بارے میں بتائیں گے کہ بادری کا مزاد کیا ہے اس کے بعد جو فرتوں میں گرمیوں میں ہم لوگ پودروں کو بادریہ دیتی ہیں وہ بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو کچھ دوستو ہیں وہ اس کے مزاد کا نہیں پتا تو وہ بادری کا مزاد گرم اور خوشک سمجھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ تحقیق کریں پہلے کہ بادری کا مزاد کیا ہے تو بیسکلی جو بادری کا مزاد ہے وہ سرد اور خوشک ہے نہ کہ گرم اور خوشک ٹھیک ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ سردیوں میں ہم لوگ کسیر اتضاد میں خاص کر کے چھتری بارے شکریم یہ جو دہاتوں میں رہ رہے ہیں بادری کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں میں بھی خاص کر کے دہات میں ہی رہ رہا ہوں تو خاص طور پر ان دوستوں کے لیے یہ ہے ویڈیو اور جن دوستوں کو نہیں پتا چلو جن کو تو پتا ہے ان کو تو پتا ہے تو اس کا مزاد جو ہے سرد اور خوشک ہے نہ کہ گرم اور خوشک بادری کا مزاد کتے گرم خوشک نہیں ہے تو کچھ دوستوں کو ڈراتے بھی رہتے ہیں پھرتوں میں خاص کر کے کہ نہ 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 زیادہ بادریہ نہیں ڈالنا اس کا مزاد گرم اور خوشک ہے تو اس سے جو کوتر ضائع ہو جائیں گے تو دوستو بادری کا مزاد گرم خوشک نہیں ہے بادری کا مزاد سرد خوشک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تھنڈا کہہ لیں آپ سادہ لفظوں میں سرد تھنڈا تو اس کے بنانے کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے چھے کلو بیڑ کا دودھ لینا ہے اگر آپ کو بیڑ کا دودھ نہ ملے تو گائے کا دیارہ مل سکتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ کو بیڑ کا دودھ ملے چھے کلو آپ نے بیڑ کا دودھ لینا ہے ٹھیک ہے تو دس کلو جو ہے بادرہ آپ نے ساف بلکل اچھی طرح مٹی بگرہ اس کی نکال لینا ہے بلکل ساف کر لینا اور چھے کلو دودھ میں آپ نے بادرہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے بلکل اچھی طرح مکس کرنا ہے تو اس کو سائے میں رکھے سکا لینا ٹھیک ہے کہ دوب میں نہیں رکھنا سائے میں رکھے بلکل نہ پنکے کی نیچے رکھنا ہے پیسے سائے میں رکھ دینا کمرے میں رکھ دیں کہ سائے میں خوشک ہو جائے بلکل تو آپ صبح شام بوتروں کے دیں تو انشاءاللہ اس سے جو ہوگا کہ بوتر جب پرواز کر کے بیٹھیں گے تو موں بھی نہیں کھولیں گے اور انشاءاللہ جو ہے پرواز بھی جب آپ سٹار کریں گے تو پرواز بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گی تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی تو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ بادرہ کا جو خاص کر کے دوستوں کا ساتھ شیئر کروں بتانا تو میں نے اتنا تھا کہ بادرہ کا مزاج کیا میں نے کہا چلو دوستوں کو فٹوں کے لیے جو بادرہ بناتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہے ذہنشین کر لیں کہ بادرہ کا جو مزاج ہے وہ سرد اور خوشک ہے نہ کہ گرم اور خوشک ٹھیک ہے ویڈیو پہ لائک شیئر اور چینل کو بھی کریں سکرائب اپنا ڈیر سرہ کھا رکھیے گا خاص کر کے جو اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو ہوتی ہے تو ورس اپ پہ دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کریں خاص کر کے جو نعشقین ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی کریں سکرائب اپنا ڈیر سرہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ ناصر